گوڑ مورنی دوستو تو سواہت آئے کوار پھر آپ کے اپنے چینل فٹا فٹ ہمات چل پر تو دوستو ہمات چل پتش اس لیکٹری سیٹی بورڈ کی بکینسی کی گوشنہ کر دی گئی ہے اور جلدی وہ نکلنے والی ہے تو ریکوائر میٹ نکلنے کے بعد آپ کو جو امپورٹن ڈوکومنٹ جائیے اس کی پوری جانکاری آج بیڈیو میں دی ہوئی ہے اس کے ساتھ 15 مارکس آپ کو کس بیس پر دی جائیں گے اس کی پوری جانکاری آپ کو دی گئی ہے تو دوستو آج کی بیڈیو ہے ہم ہی مات چپ دے سٹیٹ الیکٹری سیٹی بورڈ لیمٹیڈ کی بکینسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے ساتھ کون کون سے جروری ڈوکومنٹس آپ کے لئے جروری ہوں گے بکینسی نکلنے کے ٹائم وہ بھی آپ بنا کر رکھیں اس کی پوری جانکاری آپ کو دی جائے گی تو آپ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں چلیئے سیدھا بیڈیو دیکھتے ہیں تو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں پہلا ڈوکومنٹ کیا چاہیے آپ کو جروری ڈوکومنٹ تو سب سے پہلے تو آپ کو جروری ڈوکومنٹ پر سیل فٹیسٹی جرور کرنی ہے فوٹو کوپیز آن لی آپ کو صرف فوٹوز کوپی بھیجنی ہے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ کیونکہ یہ اوفلائنی فارم بھیجتے ہیں تو صرف فوٹو کوپیزی بھیجنی ہے اور یہ نیل سیٹیفگیٹ نہیں بھیج دینے تو پہلا ڈوکومنٹ نکل کر رہا تھا ہے میٹرک سیٹیفگیٹ شوئنگ ڈیٹیل اور مارک سوٹینڈ تو سب سے پہلے آپ کے پاس دسمی کی مارک لیس جرور ہونی چاہیے تو سیکنڈ اپورٹڈ ڈوکومنٹ نکل کر رہا تھا سیٹیفگیٹ اور آئی ٹیئے انپائرمن یا لیکٹریشن لیکٹریکل ٹریڈ آن لی تو صرف آپ کا الیکٹریکل ٹریڈ ہی ہونا چاہیے جس میں وائرمن اور لیکٹریشن کی آپ کے پاس جو انہوں نے مارک لیس دی ہوئی ہے ایٹی اے کی وہ آپ کے پاس جرور ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ایس سی ایس ٹی او بی سی بارز آفریڈم فائٹر یا بی پی ایل یا انتو دے اگر آپ کسی بھی کٹیگری میں آتے ہیں تو اس کا سیٹیفگیٹ آپ کے پاس جرور ہونا چاہیے تو نیکس تھرڈ ڈوکومنٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے تو تھرڈ ڈوکومنٹ آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس حالی میں لی ہوئی فوٹوگراف ہونی چاہیے اور اس پر آپ نے سلف اٹسٹریز یعنی سائن کر دینے ہیں اور نیکس تھرڈ ڈوکومنٹ ہے دار کارڈ کوپی آپ کے پاس دار کارڈ کی کوپی جرور ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس بہت سوی سیٹیفگیٹ ہونے چاہیے جس کے بیس پر آپ کو فیوٹن مارکس ملیں گے تو اگر ادھارن لے تو آپ کے پاس فیوٹن مارکس کیسے بنیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس بیک ورڈ ایریا کا پنچائت کا سیٹیفگیٹ ہے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا نیکسٹ دوسرا کرتے ہیں لینڈ لیس فیملی اگر آپ کے پاس لیس دن ون ہیکٹیر کی جمین ہے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اسی کے ساتھ نون امپلائیمنٹ سیٹیفگیٹ اگر آپ کے پاس ہے بروزگار کا تو آپ کو دو تشمال پانچ نمبر ملیں گے مطلب اٹھائی نمبر اس کے ملیں گے فورتھ کریں اگر آپ کے پاس ڈیفرینشی ورڈ پرسن مور دن فورٹی پرسنٹ اگر آپ فورٹی پرسنٹ اپنگ ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس این ایس ایس کا ایڈ لاسٹ بان ایر اگر آپ کے پاس بان ایر کا این ایس ایس کا سیٹیفگیٹ ہے تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا تو اسی کے ساتھ سکس نمبر کا اگر آپ کے پاس بی پیل کا سیٹیفیکیٹ ہے تو آپ کو اس کے بھی اڑھائی نمبر ملیں گے اور سایم تھا اگر آپ بیڈو ڈائیوزڈ ڈسٹیٹوٹ سنگل بومن ہے تو آپ کو ایک دشمال پانچ نمبر دیے جائیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ سنگلی ڈوٹر ہیں یا اورفن یا آنات ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرنس ہے کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ کو اس کے بھی ڈائی نمبر دیے جائیں گے تو یہ تھے آپ کو 15 مارکس اس کے بیس پر ملیں گے جو یہ سارے ڈوکومنٹ ہے 9 ڈوکومنٹ ہے اس کے بیس پر آپ کو 15 مارکس دیے جائیں گے نیکسٹ بات کریں تو آپ کو فیس کیسے دینی ہوگی تو آپ کو فیس دینی ہوگی RTGS نیفٹ یا IMPS ڈیپوزٹ کرنا ہے بینک اکاونٹ میں تو آپ اس کے مادیم سے فیس ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں